موسیقی اپوزیشن پارٹیوں کی طرح کسانوں کی کھل کر حمایت کی ہے انہوں نے ایک تقریب کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ کسان ملک کے انداتا ہیں اور ہمیں ان کی بات بغور سننی چاہیے وہ کسان ہیں کوئی مجرم نہیں جو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جارہا ہے انہوں نے موڈی حکومت سے اپیل کی کہ وہ کسانوں کے مطالبات پر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں کیونکہ وہ بلکل جائز اور درست مطالبات کر رہے ہیں مجرم سوامی ناتن جو ماہر معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ اور ماہر شماریات ہیں کہا کہ کسانوں کے لیے ہم جیلیں بنا رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سن رہے ہیں اگر ان کی بات سن لی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب کے کسان چھڑکوں پر اترے ہیں اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو پورے ملک کے کسان بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں پھر حکومت کیا کرے گی ریاست اتراخن کے حلدوانی میں گوشتہ دینوں ہوئے تشدد کے بعد انتظامیاں کس طرح سے انتخامی کاروائی پر اتر آئی ہے اس کی ایک مثال ان ریپورٹ سے سامنے آ رہی ہے کہ تشدد اور پتراؤں میں شاملیت کے نام پر بن پھول پھورے کی مسلم خواتین کو بھی گرفتار کیا جائے گا انتظامیاں کے بہت سوگزرائی کے مطابق فی الحال پولیس کی جانب سے تشدد کے ویڈیوز کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس میں ان خواتین کی شناکت کی جا رہی ہے جنہوں نے پولیس پر مبینہ طور پر اپنی چھتوں سے پتراؤ کیا تھا پولیس کی جانب سے اب تک ایسی پچاس خواتین کی شناکت بھی کر لی گئی ہے ان سبی کو پولیس کی جانب سے درش کردہ تشدد کے مقدمے میں نامزد کیا جائے گا پولیس کا دعویٰ ہے کہ جب بند پھل پورا میں پولیس کاروائی کرنے پہنچی تو ان خواتین نے ان پر اپنے گھروں کی چھتوں سے پتراؤ کیا تھا جس میں کئی پولیس آئرکار زخمی ہو گئے تھے اس بارے میں ایس ایس پی نارائن مینہ نے کہا کہ پولیس بند پھل پڑے میں لگی ایک ایک سی سی ٹی وی کیمرے کا فوٹیج کھنگال رہی ہے اور ان پتراؤ کرنے والوں کی شناکت کر رہی ہے جلدی ان سبی کو گرفتار کیا جائے گا اپنے مطالبات منوانے کے لیے دہلی چلو ماش پر نکلے کسانوں پر لگاتار ہریانہ کے شمبو بارڈر پر ڈرون کے ذریعہ آنسو گیس کے گولے داگت جا رہے ہیں جس سے اتجاج کر رہے کسان سخت ناراض ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی انتظامیہ کو اسی کے انداز میں جواب دیا ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے کسانوں نے پتنگ اڑانا شروع کر دیا تاکہ آنسو گیس کے گولے برسا رہے ڈرون پتنگ کے مانجوں میں فس کر گر جائے آسمان میں ڈرون نظر آتے ہی سائنکروں کسان ایک ساتھ میدان میں آگئے اور انہوں نے پتنگ اڑانی شروع کر دی حالانکہ ان پتنگوں کے مانجوں میں کوئی ڈرون نہیں فسا لیکن یہ انوکی حکمت املی کام کر گئی کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں متدد ڈرون واپس بلوا لیے گئے اور اس کے بعد آسمان پر ایک بھی ڈرون نظر نہیں آیا اور نہ آسو گیس کے گولے برسائے گئے راجعہ سبا اندخواد کے لیے بیسات بج گئی ہے کیونکہ مختلف پارٹیوں کی جانب سے اپنے اپنے امیدواروں کی فیریز جاری کر دی گئی ہے مہاراستہ کے امیدواروں کی فیریز میں کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر بی جے پی میں شامل وے عشق چوہان کو توقع کے این مطابق راجعہ سبا کا ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ کانگریس پارٹی سے شنڈے گروپ میں شاملیت اختیار کرنے والے ملن دیورا کو شنڈے گروپ نے اپنا امیدوار بنایا ہے اس دوران کانگریس پارٹی کی جانب سے چار ریاستوں سے چار امیدواروں کا نام جاری کیا گیا ہے ان میں سونیا گاندی کا نام سب سے اہم ہے جو رائستان سے امیدوار ہوں گی اس طرح سے کانگریس پارٹی کے ایک احد کا بھی خاتمہ ہوگا کیونکہ سونیا گاندی اب تک لوگ سبا کی ممبر تھی لیکن اب پارٹی نے انہیں الیکشن نہ لڑوانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے دوران راہل گاندی پرینگا گاندی اور رائستان کے سابق وزرالہ اشک گہلود موجود تھے راجی سبا کے امیدواروں کی فیریز میں جو دوسرا نام سب سے اہم ہے وہ بی جے پی کے صدر جے پی نڈاکہ ہے جنہیں پارٹی نے گجرات سے امیدوار بنایا ہے یہاں سے ان کے منتقیب ہونے کا سو فیصد امکان ہے اسی طوران بی جے پی نے مہاراشتہ سے تین اور گجرات سے چار اس طرح سے سات امیدواروں کے نام جاری کی ہیں واضرہ کے راجی سبا کی 56 سیٹوں کے لیے 27 فروری کو الیکشن ہوں گے راجی سبا میں فی الحال حکومت کے پاس اکسیریت ہے 17 اور 18 فروری کو ہونے والی بی جے پی کی قومی کانسل کی میٹنگ میں آئندہ لوگ سبا اندخباد میں 370 سیٹیں جیتنے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا جائے گا اور اس کے لیے نیشلی سطح کے کارکنز ذمہ دار ہوں گے دہلی کے بھارت منڈپم میں منقض ہونے والی بی جے پی کی قومی کانسل کی میٹنگ میں پارٹی کی قومی ایگزیکٹیو کمیٹی کے عراقین قومی کانسل کے عراقین عراقین پارلیمنٹ عراقین اسیملی اور سابق ممبران شامل ہوں گے قومی کانسل کی میٹنگ میں وزرعظم موڈی کلیزی خطاب کریں گے اسی میٹنگ میں لوگ سبا انتخابات کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے گا جسے فوری طور پر نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی سانپ دی جائے گی اور اس کے نفاظ کے لیے وار روم بھی بنایا جائے گا لوگ سبا انتخابات کو لے کر سبھی سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے اس درمیان دار روم دیوون کے محتمی مولانا ابو قاسم نومانی نے اعلان کیا ہے کہ دار روم میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا استقبال نہیں کیا جائے گا ساتھی یہاں کے علماء کسی بھی سیاسی لیڈر سے بھی ملاقات نہیں کریں گے دار روم دیوون کے محتمی مولانا ابو قاسم نومانی نے کہا کہ کچھ سال قبل ایک پارٹی کے سربراہ یہاں پر آئے تھے ان کے ساتھ آئے مقامی لیڈر نے سابق محتمی کا ہاتھ پارٹی سربراہ کے سر پر رکھا دیا تھا بعد میں اس واقع کی غلط تشہیر کی گئی اسی لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اتراغن ہائی کورٹ کے حلدوانی کے بند بھل پھڑے کے مبینہ ملک باغ سے غیر خانونی تعمیر کے الزام میں مجید اور مدرسے کو منہدیم کیا جانے کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت سے کہا کہ وہ دس میرے تک اپنا جواب داخل کریں اس معاملے کو چیلنج کرتے ہوئے ملک کے باغ کی رہائشی صفیہ ملک نے کہا کہ حکومت کی جانب سے تجاویزات ہٹانے کا اقدام غلط ہے حکومت نے پبلک پریمیسس ایوکشن ایکٹ پی 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 کے تحت کوئی کاروائی نہیں کی کانونس لیڈر اور ایڈوکیٹ سلمان خرشید نے درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ انہیں سننے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تجاویزات ہٹانے کے حوالے سے جاری کیا گیا نوٹیس بھی غلط ہے خوانین پر عمل نہیں کیا گیا دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل ایس این بابولکر نے اور چیف سٹینڈنگ کانسل چندر شکر راوت نے حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پالیسی کے مطابق کاروائی کی ہے الارٹ کی گئی زمین کی لسٹ ختم ہو چکی تھی پی پی ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی فریخن کو سننے کے بعد عدالت نے حکومت کو دس میں تک اس معاملے میں جواب دینے کی ادائیت دی ہے وزیراعظم نے اندر موڈی بیس فروری سے جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں جس کے پیش نظر جمہو صوبے میں کسیر دائروں والی سیکیورٹی کا بندبست کیا گیا ہے ذراعی نے بتایا وزیراعظم موڈی کے دورے جمہو کشمیر کے لیے سیکیورٹی کے مثالی انتظامات کیے گئے ہیں جمہو پٹھان کوٹ قومی شائرہ پر فورسز کی اضافی نفری تینات کر دی گئی ہے ایک سینئر وزیراعظم نے بتایا کہ وزیراعظم کے دورے کے پیش نظر تمام سیکیورٹی ایجنسیاں ہائی ایلٹ پر ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ صوبہ جمہو میں ناکوں کا جال بچھایا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمہو شہر میں مختلف سڑکوں بلخصوص ائرپورٹ روڈ پر موبائل چیک پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں پولیس اور سینٹرل ریزور پولیس فورس کے اہلکار تینات کیے گئے ہیں تلنگانہ اسمبلی میں حکمرہ اور اپوزیشن جماعتوں کے ترمیان سخت لفظی بحث و تقرار ہو رہی ہے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو چیلنج اور جوابی چیلنج کیا چیف نشترل ریزور پولیس نے کل نلگنڈے کے بی آر ایس جلسہام میں بی آر ایس سربراہ کے سی آر کی جانب سے ان کے خلاف استعمال کی گئی زبان پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اسمبلی میں مباس کرنے کا کے سی آر کو چیلنج کیا اور کہا کہ اسمبلی انتقابات میں تلنگانہ کے ایوام نے بی آر ایس کو شکر دے دی ہے اور انہوں نے سخت ریمارکس کیا کہ ہم مرے ہوئے سامپ کو دوبارہ ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے چیف نشتر کے اس ریمارک پر احتجاج کرتے ہوئے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی سپیکر کے پوڈیوم تک پہنچ گیا اور چیف نشتر سے اپنے ریمارکس سے دزبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور بطور احتجاج ایوان سے واک آٹ کر دیا چیف نشتر نے کہا کہ گوشتہ تین دن سے اسمبلی میں پانی کے مسئلے پر مباحث ہو رہی ہے کالشورم اور گودہوری پانی کے مسئلے پر حکومت مباحث کرنے کے لیے تیار ہیں کل شام تک کا وقت دیا جا رہا ہے کیسیار اسمبلی آئے اور مباحثہ میں حصہ لیں اگر پانی اور تلنگانہ کے مفادات کے لیے سنجیدہ ہیں تو وہ اسمبلی کو پہنچ کر اس کا ثبوت پیش کریں کانگریس نے تلنگانہ سے راجی سبا کی دو نشستوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جنرل سیکریٹری اے آئی سی سی کیسی وینو گوپال کے مطابق صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے تلنگانہ کرناٹک اور مدیہ پردش کے چھ امیدواروں کے ناموں کو منظوری دی تلنگانہ کی دو نشستوں کے لیے سابق مرکزی وزیر رینوکا چودری اور آل انڈیا یود کانگریس جنرل سیکریٹری ایم انیل کمار یادب کو امیدوار بنایا گیا ہے کانگریس ہائی کمان نے ان قیاس آرائیوں کی نفی کر دی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ بیرون ریاست کے کسی خواہیت کو تلنگانہ سے راجی سبا کے لیے منتقب کیا جائے گا امیدواروں کے اعلان کے بعد کانگریس کی جانب سے تین نشستوں پر مقابلے کا امکانات بھی قتم ہو چکے ہیں ریاست میں راجی سبا کی تین نشستوں کے لیے انتقابات ہوں گے جس کے لیے پرچہ جاد نامزدگی داخل کرنے کے آج پندرہ فروری آخری تاریخ ہے اسیملی میں عددی طاقت کے اعتبار سے کانگریس دو اور بی آر ایس ایک نشست پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے گوشتہ دس سالوں تک بی آر ایس کی حلیف کا رول ادا کرنے والی مجلس نے آج قانون ساز اسیملی میں یو ٹن کے ذریعہ ارکان کو حیرت میں ڈال دیا بجٹ پر مباحث کے دوران مجلس کے فلور لیڈر اکبرو دی نویسی نے اپنی طویل تقریر میں اخلیتوں سے متعلق کئی امور کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی شکایت کی کہ سابق بی آر ایس حکومت نے دس سالوں میں صرف تیخونات دیئے لیکن عملی اقدامات نہیں کیے اکبرو دی نویسی نے منیکنڈا جاگیر کی سولہ سو اکر وقف ارازی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ جدجہد کے دوران اس وقت کی ٹی آر ایس نے منیکنڈا جاگیر وقف ارازی کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا ہائی کورٹ میں وقف ارازی کے حق میں فیصلہ آیا لیکن بڑھ سر اختیار آنے کے بعد ٹی آر ایس نے اپنا موقف تبدیل کر دیا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اس وقت بی آر ایس حکومت نے منیکنڈا جاگیر کو سرکاری ارازی قرار دیتے ہوئے حلف نامہ داخل کیا اس طرح بی آر ایس نے وقف ارازی پر اپنا موقف تبدیل کر دیا اکبرو دی نویسی نے اور بھی بعض امور کا حوالہ دیا جس پر سابق حکومت نے دس سالوں تک کاروائی نہیں کی اس مرحلے پر وزیر امور مقننہ سیزر بابو نے اکبرو دی نویسی کو کان خوش کرنے کی کہانی یاد دلائی جس پر اکبرو دی نویسی نے کہا کہ اگر بی آر ایس سرکان ایوان میں ہوتے تو وہ دوبارہ یہ کہانی دہراتے اکبرو دی نویسی نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اسکولرشپ فیز باز ادائی گی اور اورسیز اسکولرشپ کے بقیاجات کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا انہوں نے وقبوٹ کو جیوڈیشل پاور دینے اور وقف و رازیات کے سرکاری ہونے کے دعویوں پر اجلاس طلب کرنے کی تجویز پیش کی اکبرو دی نویسی نے کہا کہ کانگریس ہیدراباد انٹرنیشنل ائرپورٹ تعمیر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن یہ ائرپورٹ بھی درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی وقف و رازی پر ہے انہوں نے بتایا کہ گشتہ سال محمدان البارک کے لیے حکومت نے ایک سو پانچ کور پر منظور کرتے ہوئے تمام زلہ کلیکٹرز کو روانہ کیے تھے لیکن بعد میں کلیکٹرز کو اجازت دی گئی کہ وہ یہ رقم اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں جس پر کلیکٹرز نے دیگر کاموں پر یہ بجٹ خرچ کیا اکبرو دی نے کلیکٹرز کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایک سو پانچ کور پر کلیکٹرز سے اصول کیے جائیں تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پورنم پراباکر جو ہیدر آباد کے انچاج وزیر بھی ہیں ایسیملی میں مجلسی ارکان کو تیخون دیا کہ بجٹ سیشن کے فوری بعد رمضان البارک کے انتظامات پر ایک جائزہ اجلاس طلب کیا جائے گا بجٹ پر مباس کے دوران مداخلت کرتے ہوئے اکبرو دی نویسی کی توجہ دہانی پر پورنم پراباکر نے کہا کہ چیف نشتر رمضان البارک کے انتظامات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس کا جو وعدہ کیا ہے حکومت اس پر قائم ہے بجٹ سیشن کے فوری بعد اجلاس طلب کیا جائے گا پورنم پراباکر نے شہر میں پانی کی موثر سربراہی کے اقدامات کے تیخون دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں وہ ہیدر آباد میٹرو وارٹر ورکس اور سیوریج بورٹ کے عدداروں کو ہدایت جاری کر چکے ہیں ہیدر آباد کے انشاج وزیر کی حصیت سے میں نے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن میں مختلف محکومہ جات کا اجلاس منقید کیا تھا جس میں ہیدر آباد کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا تلانگانہ کے وزیر امور مقننہ ڈی سریزر بابو نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو طلبہ کے سیٹیفیکٹس روکنے کے خلاف محکومہ تعلیم سے انقریب مکتوب روانہ کیا جائے گا تاکہ طلبہ کو عالی تعلیم یا روزگار میں رکاوٹ پیدا نہ ہو اسیمیلی میں مجلس کے فلو لیڈر اکبر الدینویسی کی توجہ دہانی پر ڈی سریزر بابو نے کہا کہ فیز باز ادائے گی کہ بجٹ کی اجرائی میں تاقیر سے کالیجز کی جانب سے طلبہ کے سیٹیفیکٹس روکنے کی شکایتیں افسوسناک ہیں اس سلسلے میں محکومہ تعلیم سے کالیجز کے انتظامے کو انقریب حکامات جاری کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ بجٹ کی اجرائی میں تاقیر کا اثر طلبہ کی تعلیم پر نہیں پڑنا چاہیے وزیر عمر مخاننہ نے تلانگانہ میں ایس سی ایس ٹی اور بی سی کے عقامتی اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اخلیتی عقامتی اسکولوں کی عمارتیں بھی تعمیر کی جائے گی بجٹ تقریر میں ٹائپنگ کی غلطی سے اخلیتی عقامتی اسکولوں کا تذکرہ شامل نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ حکومت تمام طبقات کے عقامتی اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی ہے نرمال اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے اے محشور ریڈی کو تلانگان اسمبلی میں بی جے پی کا فلور لیڈر مقرر کیا گیا ہے پارٹی کے ریاستی صدر اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے اسپیکر خانون ساتھ اسمبلی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے بی جے پی لیش لیٹر پارٹی کے اجلاس میں محشور ریڈی کو متفقہ طور پر فلور لیڈر منتقب کیا گیا اس عہدے کے لیے راجہ سنگھ اہم دعویدار تھے لیکن ارکان کی رائے کی بنیاد پر اسمبلی کا تجربہ رکھنے والے محشور ریڈی کو فلور لیڈر مقرر کیا گیا ڈیپٹی فلور لیڈر کے طور پر پی شنکر آدیل آباد اور کے وینکر ٹرمنا ریڈی کاما ریڈی کا انتخاب عمل میں آیا واضح ہے کہ فلور لیڈر کے مسئلے پر ارکان اسمبلی میں اختلافات کے سبب انتخاب میں دو ماہ کا وقت لگیا اطلاعات کے مطابق راجہ سنگھ جو اسمبلی میں فلور لیڈر کے نشست پر بیٹ رہتے اس فائسلے سے ناراض ہیں اسی دوران کشن ریڈی نے قانون ساز کانسل میں ٹیچر زمرے سے ام منتقب اے وی ایم ریڈی کو پارٹی کا فلور لیڈر مقرر کیا ہے سلطان صلاح الدین اویسی سابق رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد تو سابق صدر مجلس کی پوتی اور حبیبہ ملت اکبر الدین اویسی قائد مجلس مخننہ پارٹی دختر کنیس فاطمہ اویسی نے لندن برطانیہ سے بیریسٹر کے امتحان میں نمائیاں کامیاں بھی حاصل کر لی ہے کنیس فاطمہ اویسی کے پردادہ بھی ایک وکیل تھے جن کے بعد ان کے تایا اثر دین اویسی نے لندن سے بیریسٹر کی ڈگری حاصل کی خاندان اویسی کی چوتی نسل میں کنیس فاطمہ اویسی نے آلہ تعلیم میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہیدر آباد ڈیکن کے نام کو بھی روشن کیا کیونکہ وہ ہیدر آباد ڈیکن کی سب سے کم عمر مسلم بیریسٹر لڑکی کا اعزاز حاصل کرنے میں بھی کامیابی ہے معروف میوزک کمپوزر اور فلم ساز نتشتیواری جو اپنی ہدایت کاری کی کامیابیوں کے لیے مشہور ہیں اپنے تازہ ترین منصوبے غزل الوام اظہار عشق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایس فہیم احمد نے لکھا ہے ایک حالیہ انٹرویو میں تیواری نے اچھی موسیقی کی اہمیت اس منصوبے کے پیچھے کی تحریک اور غزل کے لازوال فن کو محفوظ رکھنے کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تیواری اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ مشکل اور شور کے وقت اچھی موسیقی کا آرامدہ اثر کی ضرورت ہے وہ ایسے منصوبوں کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں جو لوگوں کو تناؤں کو دور کرنے اور سکون حاصل کرنے کا راستہ فرام کرتے ہیں ایک بامائنے پروجیکٹ کے لیے تیواری کی جستجو نے انہیں گیت نگار ایس فہیم احمد کے پاس لے جایا ایس فہیم احمد سے ملاقات کے بعد تیواری غزلوں کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے اور ان پر کام کرنے پر مجبور ہوگئے ابتدائی خدشات کے باوجود کی دھنیں کس طرح محصول ہوں گی تیواری ایک ایسا پروجیکٹ بنانے کے لیے اپنے عظم میں ثابت قدم رہے جو سامعین کی دلوں کو چھو سکے اسی لگن کا نتیجہ ہے غزل کا album اظہار عشق یوٹیوب چینلز فیمارو موزیکل ماسٹرز پر اظہار عشق album کی ریلیز کو فقر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں